اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی نیو بلوگ امیدے آپ سے ٹھیک ہوں گے خیر آقے سے اور ابھی ہم جا رہے ہیں ابو بکر اور ددی کو سکول چھوڑنے آج بائی پیٹرول ختم ہوا بڑا تھا ابو دیسارے پیٹرول ختم ہوا بڑا تھا ابو دیسارے پیٹرول ختم ہوا بڑا تھا جی ابو دادی اممان دوتی گلنا رہی ہے دادی اممان نے بولا ہے دوتی بھیجیں گے سپرمین گلنی ہے ابو میں کوئی چھوڑا گا چلو 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 جانا شانا کھا لیا وائپ میں کپڑے شپڑے بھی دھولی ہیں اور ابھی بھئی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ لوگ روز کیوں جاتے ہیں جہاں بھی ملاد ہوتی ہے بھئی اگر نہ جاؤنا اللہ کی قصہ میں پھر ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں ہاں بھئی بڑے بندے ہو گئے وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہم نے بلایا آپ آئے نہیں تو اسی لئے بھئی جو بھی بلاتا ہے جانا پڑتا ہے نہیں جاؤ تو پھر ترہ ترہ کی باتیں ہوتی ہیں بھئی تو کیا کریں بھئی تو ابھی میں جاتا ہوں پیٹرول ڈلواتا ہوں اور پھر آج وائپ کی کزن ہے ان کے گھر کیا بولتے ہیں ملاد ہے دس بجے کا ہمیں آرڈر تھا اور ساڑھے دس ہو گئے ہیں تو ابھی چلتے ہیں ملاد پہ اور چل کے حاضری دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر بچوں کو لینے جاؤں گا یہ رہا گھر تو یہاں ملاد تھی لیکن آج ان کے جو کرائے مکان مالک ہے نا وہ آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے پوسپون کر دیئے تو ابھی ہم یہاں سے بس تھوڑی دیر بیٹھیں اور ابھی واپس جا رہے ہیں آگے کی طرف ابھی ہم آگے ہیں زمین والی سائیڈ پہ تو یہاں کیا بولتے ہیں ابو لوگوں نے کروایا تھا بور تو یہاں سے ہماری زمین ایسے کچھ سٹارٹ ہوتی ہے اس سائیڈ پہ یہاں جو ہے نا انہوں نے بور کرایا ہے لیکن ابھی تک وہ جو ہے نا اور کچھ نہیں بنوایا ہے صرف بور شور کیا ہوئے اور کچھ اس ٹائپ کا ہے بور اور یہ یہاں کیا ہوئے دیکھ رہے ہیں ابو نے مجھے کال کی تھی کہ ضرور جا کے دیکھ کے آنا میں نے کہا ٹھیک ہے پہلے تو ابو نے کہا تھا کہ جب وہ کرائیں گے آپ ساتھ کھڑے ہونا سب کچھ دیکھنا لیکن انہوں نے پہلے ہی کرا لیا ہے اور ابو نے بھی مجھے آج بتا ہے اور اس کو تقریباً دو تین ہفتے ہو گئے یہ بور شور مکمل ہو چکا ہے تو ابھی بس اس کی ویڈیو بنانی تھی ابو کو بھیجنی تھی اور اس کے بعد چلتے ہیں گھر کی طرف اور وہ تو اس کو ہم نے بتا دیا آپ کا جو بھئی ان کا پوسپون ہو گیا کیونکہ ان کے جو مکان مالک ہیں وہ آئے ہوئے تھے پورا گھر بکھرا ہوا تھا تو وہ یعنی آج نہیں پھر کبھی جب کریں گے تو پھر تب ان کے پاس جائیں گے فیلحال میں نے کہا یہاں جیسے بچے نہیں ہیں تو دیکھ کے آجوں اور پھر اس کے بعد گھر چلتے ہیں اور کیا بھئی چلیں بھئی آج صبح سے ہمارے گھر جو ہے نا لائٹ کا جو تھا نا ایشو تھا تو ابھی لائٹ آ چکی ہے اور یہ بچے شچے ہاں ہم تم ایک محل بنایا ہے کیا بنایا ہے محل بنایا ہے ہاں کہاں وہاں پہ کہاں وہاں پہ پلوٹ میں ہاں اچھا تو صبح شادی پہ جاؤ گے صبح تو بھئی مہندی ہے پتہ ہے آپ کو چاچو عمران کی سکول سے بھی چھٹی ہے ہوئے ہوئے مزے بھئی مزے میں تک کھیلوں گا کھیلوں گے ہاں مہندی پہ نہیں جاؤ گے ہاں مہندی پہ کھیلوں گے ہاں مہندی پہ کھیلوں گے اور کیا سوٹ لیا ہے آپ نے نیو سوٹ ہے آپ کا اور آپ کا نیو سوٹ ہے ہاں اچھے ابو بکر کو تو نہیں ہے لیکن اس ہاں ملے 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 اس چھپاتی کا ضرور ہے نیو سوٹ کب لی ہے کب لی ہے نیو سوٹ بھئیہ جا رہے ارے ہے بھئیہ آپ کبھی ہے آپ کبھی ہے نیو سوٹ آ جاؤ ابو بکر مرچی کھوٹ نیو سوٹ نہیں ہے تو مرچی کھا رہے تو بھئیہ آج سارا دن بیجلی نہیں تھی تو کیا بولتے ہیں میں نے ولوگ شلوگ بھی شوٹ نہیں کیا اور ابھی جو ہے نا بچے بیٹھ رہے تھے میں نے کب لوگ شوٹ کر لوں فپو آئی ہو تھی فپو کو پیسے دینے تھے ان کے دس ہزار کہیں سے آئے ہوئے تھے وہ ان کو دینے تھے اور اس کے علاوہ کیا بولتے ہیں آج میں سارا دن فپو کے ساتھ بیٹھ رہوں یا سوٹا رہوں کیونکہ بھئی بھیجلی نہیں تھی ایک تو رات کو ہمارے پتہ سین کیا ہوتا ہے ساڑھے نو بجے بجلی جاتی ہے ساڑھے دس بجے آتی ہے ساڑھے دس بجے آئے گی ساڑھے گیارہ بجے جائے گی ہاں گیارہ بجے آئے گی ہاں گیارہ بجے آئے گی دس بجے جائے گی تو جی یہ نایا سین سن لیں آپ ابوبا کریں اصل میں ایک گھنٹہ آتی ہے ایک گھنٹہ نہیں آتی تو رات ساری رات مچھر اتنے ہوتے ہیں کٹ پوٹ کے سونے ہی نہیں دیتے تو صبح سوتا ہوں چوہ بنا دیتے ہیں تم تو نہیں بنے نا ددی بنی ہے ددی چوہی بنی ہو کب بنی تھی چوہی ہاں ددی بہت دن پہلے بجلی تو آج کل تنگ کر رہی ہے آپ بہت دن پہلے بنی رہی تو چلیں جی ان کو کھانا کھانے دیتے ہیں پھر اس کے بعد ملتے ہیں اور بجلی والوں اللہ کا خوف کرو بہی کب سے کم دو تین گھنٹے دے دیا کرو تاکہ میں ڈھنڈا ہو جائے کروں اور اس کے بعد سکون سے نہیں ڈالا ایک گھنٹہ دیں نہیں ڈالا نہیں ڈالا ایک گھنٹہ دیں ایک گھنٹہ نہ دیں ایسے توبہ توبہ دیکھ رہے ہیں مشین ابھی تک چل رہی ہے اور وائف نے مجھے بولا جلدی کرو جا کے مشین کیجئے نا اوہ اوہ یہ کیا بس بس توڑ دیا توڑ دیا میں نے بٹن ہی توڑ دیا بھئی بڑک کے چکروں میں نہیں نہیں چل گئی چل گئی دیکھیں ابھی تک مشین چل رہی ہے ابھی یہ دیکھیں کچھ کپڑیاں ہیں کچھ باقی اندر ہیں تو ابھی دھول رہے ہیں باقی بھئی سین یہی ہے بجلی والے کیا کرتے ہیں ساڑھے نو بجے آئے گی ساڑھے دس بجے چلی جائے گی ساڑھے دس بجے آئے گی ساڑھے گیارہ بجے چلی جائے گی تو ایک گھنٹہ دیتے ہیں ایک گھنٹہ نہیں دیتے ہیں اور صبح تک یہی حال ہوتا ہے سونے مشکل ہو جاتے ہیں پہلے ایک دن پہلے ہم کمرے میں سوئیں پھر ادھر بھی یہی سین تھا پھر میں نے کہا باہر سوتے ہیں تاکہ تھوڑی ٹھنڈ لگے باہر بھی وہی سین ہے آج کل مچھر تھوڑے زیادے ہیں کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے اس وجہ دے تو دیکھتے ہیں آج کیا سین کرتی ہے تو ابھی کھانا کھاتے ہیں دال پکی بھی ہے بھائی نے دال پکائی تھی صبح ہم نے جانے وہاں جانا آج شام کو تھا لیکن فراز کی امی بھی آ جائی تھی ہمیں بلانے کہ آپ چلو لیکن میں نے کہا نہیں آج تو نہیں صبح انشاءاللہ ہم آپ کے پاس آ جائیں گے کیونکہ صبح ان کی مہندی ہے تو انہوں نے بولا راج کو چلو وہاں جو ہے نا محول ہوتا ہے محول کیا کہ ہوتا ہے بھائی سیرے وغیرہ ہمارے ہاں بولتے ہیں جیسے ابھی میں آپ کو کیا بڑھوں تو وہ راپ کو گھاتے ہیں تو سیرے وغیرہ بولتے ہیں تو میں نے کہا نہیں صبح انشاءاللہ ہم آپ کے پاس پہنچ جائیں گے صبح وہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ اور میرے کپڑے جو ہے نا وہ ایک سوٹ پڑا ہوئے وہ ہی پہنوں گا ماں سنوال مٹے جال اور شادی پہ جو نے ایک سوٹ پہ پچھلی دبا جب میں آیا تھا کزن کی شادی پہ تب سلایا تھا وہ میں نے رکھا ہوا تھا کارٹن کا آئی تنگ تو وہ نیو پڑا ہوئے وہ پہل ہوگا تو ایسے کر کے گزارہ کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا سنوالت ہے تو ارے کیا چاہیے ہلو کہاں گیا سالن کہاں گیا ممی کو دے دیا اور سالن لینے گئی ہے تو چلے بھائی بلوگ کو کرتے ہیں اینڈ اینڈ میری خود کی یہ جگہ یہاں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جگہ سوجی ہوئی ہے بھائی تو ابھی ڈاکٹر کے پاس کیا تھا سرکوری ہسپیٹل میں ساری رات درد تھا صبح گیا ہوں میں نے کہا بھائی کچھ دے دو میرا یہ سائیڈ جو ہے سوچی ہوئی ہے ایک ڈکلوران کی گولی دی ہے انہوں نے وہ بھی بولا ہے باہر سے جا کے لی لو تو جب میں کچھ بات کرتا ہوں پھر لوگ بولتے ہیں بھائی تم خلاف بولتے ہو بھائی ہم خلاف نہیں بولتی ہیں ہم جو چیز غلط ہو رہی ہوتی ہے اس کو اجاگر کرتے ہیں جیسے ابھی بابر بھائی کے ساتھ ہوا ہے دیکھیں ابھی اس کی کینسل ہو گئی ٹکڑ اب وہ بیچارہ ادھر رول رہا ہے اور کہاں کی تھی ٹکڑ بھی جدے کی تھی یعنی مدینہ سے دور ہے وہ مکہ سے بھی دور ہے تو بھائی ابو لوگ رہتے ہیں مدینہ میں اور جدہ کی اس کی ٹکڑ تھی ایک تو یہ اس کے ساتھ دو کھو گئے دوسرا جب وہاں پہنچا ٹکڑ ہی کینسل ہو گئی تو بھائی جب میں بولتا ہوں نا کہ بھائی یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں تو بھائی وہ میں بتا رہا ہوتا ہوں کہ بھائی تاکہ یہ لوگوں کو پتا چلے کہ بھائی یہ یہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں بھائی یہ کسی اور ملک میں نہیں ہی دہر ہی کرنی پڑتی ہیں ابھی میں سرکاری ہاسپیٹل میں گئے ہوں میں نے اس کو دکھایا ہے اس نے آگے سے کچھ نہیں ایک ڈکلوران کی گولی لکھ کے دیئے بولا ہے جاؤ یہ کھاؤ کل پرس ہوا نا پھر چیک کریں گے لے بھائی کل پرس ہوں تک میں کہ آپ بولتے ہیں پورا میرا مسئلہ ہی خراب ہو جائے کیونکہ ایک منٹ میں بھی بھائی کچھ بھی ہو سکتے یہ سین ہے تو چلے امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ولوگ پسند ہے اور بھائی کل سارا دن بجلی نہیں تھی ہمارے ہاں تو بجلی نہ ہونے کی وجہ میں نہیں بنا سکا تو چلے امید کرتا ہوں انشاءاللہ نیکس ولوگ میں ملیں گے اور تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ